شبلی صاحب نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ ہم روپیہ کو اصل سطح پہ لے ہیں روپیہ آپ کا جو ریل افیکٹیو ایک سینج ریٹ کا جو موڈل ہے اس سے بھی نیچے ہے اس وقت ہم نے ایک مارکیٹ کے اندر کیاوس پیدا کر دیا بے یقینی تو وہ جو چلتی ہیں نا افوائیں چلتی ہیں اس کے اوپر وہ روپیہ آپ کا گر رہا ہے آپ کے فیننس منسٹر چاہتے ہیں روپیہ آپ کا ایک سو ساٹھ پینسٹ سے نیچے نہ جائے ایک سوٹھتر پیہ روپیہ جا رہا ہے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہمارے کابو میں نہیں کرزے ہمارے تین سالوں میں تیس دار سے کابنہ دار پی جارے گئے ان کے دور میں بھی کرزے بہت لیے گئے دس یارہ ہزار لیکن آپ لوگ تو ریکارڈ ہی دیکھ کرے جاتے ہیں مولوری ٹوینٹی ایٹین میں پروجیکشن کی تھی کہ پاکستان ٹوینٹی نائنٹین اور ٹوینٹی ٹوینٹی اگلے دو سال سکس پرسنٹ پر گروہ کرے گا ہم نے تو آپ کو یہ سینٹیمنٹ اور مومنٹم بنا کے زیادہ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ اس پر بہت اچھا جائزہ پیش کر سکتے ہیں کہ بڑے عرصے اقتدار میرے اور وہ انہوں نے ان کی باتوں سے ہوا لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سیزے ساری چیزیں معلوم تھیں دوہزار دس کا ویجن ٹوینٹی 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 ویجن تھا وہ سب کچھ لیکن گراؤنٹ پہ کیا کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اصل میں ملک کو کون چلاتا ہے ملک کو ادارے چلاتا ہے آپ کا سٹیٹ بینک ہے جتنی آپ کی سپریم کورٹ ہے آپ کی یہ جتنی بھی ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے اور باقی جتنی بھی ادارے ریاست کے ہوتے ہیں وہ ملکوں کو چلاتے ہیں انڈویشن نہیں چلاتے لہاں پہ موڈل ہی غلط تھا کہ جس میں انڈویشن سمجھتے تھے کہ ہم نے ملک کو چلانا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جو انسٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں دوسری بات کی جو سٹرکچل پرابلمز تھے ایکانومی میں وہ ہمیشہ آپ اگر پاکستان کی پچھلے تیس سال چالیس سال کی تاریخ دیکھ لیں ہم نے بوم بست کے سائیکلز دیکھیں وہ آپ کو بھی پتا ہے جہاں تھا کہ ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے دیکھیں ایکسچینج ریٹ اگر تو اوور ویلیو ہوا گیا ہے دو بھی بڑی بیماری ہے جو میرا حال ہے کہ ذرا زیادہ ہے اور اگر اس کو زیادہ انڈر ویلیو کر دیا گیا ہے یس اس کے اپنے نقصان آتے ہیں پر دیکھیں نا جب آپ کو ایک ڈفرنٹ ٹول ہے ہم نے تو سٹیٹ بینک کو پہلی دفعہ آزاد کر دیا کہ جی ہم انٹروینشن نہیں کریں گے ہم مارکٹ میں نے ڈالر پھینکیں گے نہ مارکٹ سے ڈالر اٹھائیں گے جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے انفورشنلٹی ہوتا رہا ہے let's accept unless we accept our mistakes only then we will be able to correct them ایکسچینج ریٹ یس میرے حساب سے بھی شاید مارکٹ میں انٹروین کرنا اس کو ہاتھ اٹھا کے آنکھیں نہیں بند کر سکتا بیج کینی ختم اسی سے ہوتی نہیں تو دیکھیں نا سٹیٹ بینک کا کام اس حد تک ہے کہ موڈریک لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنا پریشن سٹاک کیا ان کے دور میں سٹیٹ بینک نے مارکٹ میں ڈالر اٹھائے یا پھینکے ہیں کہ نہیں پھینکے ہیں دونوں کام کی ہیں not to my knowledge میرا نہیں خیال ہے اگر ایسا ہوتا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایکسپورٹس بڑی ہیں بڑی ہیں دوسری جہاں تک ایکشینج ریٹ کا تعلق ہے میرا ادازہ ہے اب اصل نمبر نہیں ہے لیکن انہوں نے سات ارب ڈالر بیچا تھا پانچ سال میں میرا خیال ہے اب تین سالوں میں اسے زیادہ بیچ چکے ہیں مارکٹ میں نہیں نہیں دیکھیں یہ تو میں اب اس بیس میں نہیں پڑھوں گا آپ کے ساتھ کہ انہوں نے سات ارب ڈالر بیچے تھے یا انہوں نے تیس ارب ڈالر بیچے تھے آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ میرا حیال ہے کہ you will do the country service کہ آپ اگر اس کی سٹیٹ بینک کی فگر آپ دکھا دیں کہ کتنا انہوں نے آرٹیفیشلی سپورٹ کس نے کیا ہوا تھا کس نے کہا تھا کہ جی سو سے اوپر نہیں جائے گا انہوں نے کہا تھا great imports آپ کی attractive ہوئیں local industry نہیں بن سکی کیونکہ import کرنا زیادہ سستہ تھا بنیزبات اس کو locally produce کرنے